اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کیوں کر کی جا سکتی ہے میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لئے ایک نیت کا ہونا ضروری ہے اب نیت جب ہم بنانے جاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک صحیح نیت بنا لیں جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں بنائی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا یا اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا کہ آپ حقیقت میں ہیں کون عام طور پر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے ظاہر کو ہم اصل سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں ظاہر کو اصل سمجھ کے یہی ظاہر ہے یہی میں نے پڑھنا ہے میں نے لکھنا ہے اور پھر میں نے شادی کرنی ہے پھر ایک گھر بسانا ہے اور لڑکا کہتا ہے میں نے کاروبار جمعنا ہے اور پیسے کمانے ہیں اور اس طریقے سے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں تو رہتا ہے یہ سب کچھ لیکن یہی زندگی ٹوٹل اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ زندگی میں اپنے لئے گھر بنا لیں یا کوئی کاروبار موٹا سا آپ جمع لیں کہ پیسے آتے رہے ہیں آپ کھاتے رہے ہیں اور بس کھانا پینا لگا رہے ہیں یہ زندگی زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے زندگی ہے بندگی کا نام اور آج کا جو میرے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کیوں کر کی جا سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی کہ میں کون ہوں پھر آپ جب سوال کریں گے کہ بھئی مجھے کس نے پیدا کیا ہے تو جواب کیا ملے گا اللہ اللہ نے پیدا کیا پھر آپ نے سوال کرنا ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے اپنے اللہ سے پوچھنا ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے مجھے کیوں بھیجوائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ جواب آئے گا کہ میں تمہیں ایک بہت بڑے انعامات دینا چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں تو پھر میں پوچھوں گا اپنے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ انعامات میں کیسے حاصل کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ تم میری بندگی شروع کر دو تو میں پھر پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کامل بندگی کیسی میں شروع کروں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ میں نے تمہارے لئے ہدایت بھیجوائی ہے قرآن بھیجوائی ہے تو پھر میں پوچھوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ قرآن پر میں کیسے عمل کروں اس کو تو میں سمجھتا بھی نہیں ہوں اور میں نے بڑا بھی نہیں ہے اور میرا علم تو محدود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ تمہارے لئے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے تم رسول کو فالو کرنا شروع کر دو اور پھر میں پوچھوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ رسول بھی تو اب میری نظر کے سامنے نہیں ہے تو اب میں کیسے رسول کو اور حدیث کی کتابیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا کہ تم ایک اپنے لئے یعنی یہاں پہ بیس سو انیس ہے نا بیس سو انیس میں ہم رہ رہنا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہاں تم اپنے لئے کوئی استاد دیکھ لو جو تمہارے لئے رسول کی اطاعت کا ایک نمونہ پیش کر دے اور تم اس سے اپنی اپنا تعلق اس سے جوڑ لو اس کی صحبت میں بیٹھو اور اس سے رہنمائی حاصل کرو زندگی یعنی بندگی کے لئے تم اس سے رہنمائی حاصل کرو اور وہ تمہارے سامنے رسول کی اخلاق کا ایک نمونہ بھی پیش کرے گا تو تم اس کو فالو کر لو وہ جو امام بقت ہے تمہارا وہ تمہارے سامنے رسول کی زندگی کا ایک نمونہ بھی پیش کرے گا تمہاری وہ رہنمائی بھی کرے گا تمہارا وہ تسکیہ نفس بھی کرے گا وہ تمہیں حکمت کی باتیں بھی بتائے گا وہ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت بھی کرے گا وہ تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دے گا تو پھر میرے تمام سوالات کا جواب اس طریقے سے مجھے مل جاتا ہے کہ میں نے اب امام وقق کو تلاش کرنا ہے اور پھر اللہ تعالی یہ بھی ہدایت فرمائیں گے تم اگر اپنے آپ کو مجھے حوالے کرنا چاہتے ہو یعنی اپنا آپ میرے حوالے کرنا چاہتے ہو تم ایسا کرو کہ تم اپنا آپ اس انسان کے اس امام وقق کے حوالے کر دو یعنی وہ میرا بندہ ہوگا وہ تمہیں میرے راستے کی طرف رہنمائی بھی دے گا اور وہ تمہیں میرے لئے وصول کر لے گا تمہیں میرے لئے وصول کر لے گا جیسے کہ آپ دیتے ہیں نا کوئی آپ نے مکان خریدا مالک یہاں نہیں ہے اس کا ایک نمائندہ ہوتا ہے آپ تمام پانچ لاکھ روپے ہوتے ہیں پچاس لاکھ ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ پچاس لاکھ کسی نمائندے کے حوالے کر دیتے ہیں تو گویا کہ اب وہ نمائندہ صحیح ہونا چاہیے وہ اگر وہ پیسے قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکان کی قیمت ادا کر دی تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی منزل کو پا سکتے ہیں یہ طریقے کار ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كلهم موسیقی